جزاک اللہ آئیے حضرات اب میں حرف التماس لے کے اُس شخصیت کی خدمت پہ پہنچتا ہوں جس نے مسلسل آپ کی خدمت کی ہے ابھی سے نہیں بلکہ ماہ رمضان اکیس رمضان سے پہلے سے وہ اسی درگاہ میں موجود ہیں آپ کی خدمت کے لیے رزادانوں کی خدمت کے لیے درگاہ کی خدمت کے لیے مولا کی خدمت کے لیے اہلِ بیت کی خدمت کے لیے یعنی میری مراد ہے جو یہاں کے پر شاسک ہیں محترم جناب قیسر علی صاحبہ روکیٹ وہ چاہتے ہیں کہ مولا کی بارگاہ میں نظران عقیدت پیش کریں ہم ان کو دعا کے ساتھ کہ اللہ ان کی خدمتوں کو قبول فرمائے اور ہماری آمدوں کو بھی اپروردگار قبول فرمائے میں اس سے گزارش کرتا ہوں کہ تشریف لائیں اور بارگاہ معصوم میں نظران عقیدت پیش کرمائیں آپ سے اعتماد ہے کہ ملچل کے ایک باوازے بلند نارا صلوحہ ترشاہ کرمائے اللہ حضران صلی اللہ علیکم میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ہمارے شیعہ سینٹر ورک بوٹ کے ممبر جناب مولانا عاظی حسین صاحب ڈائس پر موجود ہیں اور دوسرے ہمارے ممبر جناب اشفاق حسین زیا موجود ہیں جو خیضہ بات سے آئے ہیں اور آگرہ کے مزار شہید سالس کے منیجر ہیں موجود یہاں اسٹیج پر زفر رزوی اور ہمارے سینئر ایڈوکیٹ خیضہ بات سے آئے ہیں قیسر میندی صاحب ہم میں ان کا استقبال کرتا ہوں کہ انہوں نے اپنا قیمتی وقت دیا اور درگاہ پر آ کر میری حوصلہ افضائی کی اور آپ کو مبارک بات اس بات کی کہ تیسرا دن یہ پورا ہونے کو جا رہا ہے بہترین طریقے سے مجلی سے ہو رہی ہیں بہت اچھا محول ہے روحانی بس میں ایک دو خطے پڑھنے کے لئے آپ کو زہمت دوں گا کہا ہو یا خندق کا مرحلہ ایمانِ کل جو ذات ہے وہ ذات چاہیے اور دستِ علی میں آکے کہا ذل فقار نے تلوار کاٹتی ہے مگر ہاں چاہیے اور ایک اور خطہ کہ کر کے دو آغوشِ مادر ہی میں ازدر رکھ دیا جب بڑے تو پل بنا کے بابِ خیبر رکھ دیا سوچتا ہوں جس خدر موجز بڑی حیرت میں ہوں کونسی قوت کا معنی نام حیدر رکھ دیا اور ایک اور خطہ آخری میں کہ لاکھوں میں اکیلہ جو دلاور نظر آئے لاکھوں میں اکیلہ جو دلاور نظر آئے اس شخص کی تنہائی بھی لشکر نظر آئے اور تاریخ میں ایک اور امام ایسا دکھاؤ جو اوڑ لے چادر تو پیمبر نظر آئے سوالہم